بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یوکے میں فیکٹری جوبز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کچھ میتھرز ہیں جن کو فالو کر کے آپ یوکے میں بہت آسانی بغیر انگلیش کے بغیر ہائی ایجوکیشن کے بہت آسانی فری ورک ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یوکے میں موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ یوکے میں نہیں ہیں اپنے ہوم کنٹری میں چاہے پاکستان انڈیا کسی بھی کنٹری سے ہیں پھر بھی آپ یوکے کا ورک ویزہ فری حاصل کر سکتے ہیں کچھ بیسک سٹیپس کو فالو کر کے اچھا آپ کی سیلری کی بات کریں تو تقریباً چھے سے لیکن نو جو پاؤنڈ ہیں وہ پار ہور آپ کو ملیں گے تمام اکوپیشن میں جو آپ کو بتاؤں گا اس فیلڈ میں اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ بیسک انگلیش اگر آپ کو ویسے ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن سوجیشن ہے کہ آپ کو بیسک انگلیش آتی ہے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی امپلائیڈ سے بات کرنے میں اور ساری اپنے معاملات کو سیٹل کرنے میں اپلائیڈ کیسے کرنے یہ تو آپ کو لیکٹوپ پہ جا کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ ریسٹرکشنز ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو چار سٹیپس تقریباً اپنے پورا اترنا ہے اچھا اگر آپ کے پاس ریکوائیڈ ڈاکومیٹس میں سی وی اور کور لیٹر اچھے فارمیٹس میں مطلب پروفیشنل طریقے سے آپ نے بنایا ہے چیزیں ایکسپلین آپ نے ایسے کی ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہے بھی آپ جوبز میں اپلائی کریں گے تب ہی آپ کو رسپونس آنے کے بھی امپلائیر کی جانب سے چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ کی سی وی کا فارمیٹ اچھا نہیں ہے اور آپ نے کھچڑی بنا رکھی اپنی سی وی میں تو پھر آپ کو رسپونس نہیں آئے گا چاہے آپ دس کو چھوڑ کے آپ سو جوبز میں بھی اپلائی کریں گے آپ کو رسپونس نہیں آئے گا 99% لوگوں کو اسی وجہ سے امپلائیر رسپونس نہیں کرتے کیونکہ ان کی سی وی اور کور لیٹر ان کو سمجھ ہی نہیں آتے سیکنڈ جو چیز ہے جس جوب میں اپلائی کر رہے ہیں جس کٹیگری میں آپ جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا چار یا پانچ یا دس جوبز میں اپلائی کرنے سے رسپونس نہیں آئے گا کم اکم آپ کو چالیس سے پچاس جوبز میں اپلائی کریں گے آپ پروفیشنل طریقے سے تب ہی آپ کو پانچ سے دس امپلائی رسپونس کریں گے لازٹ تنگ آپ فری ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں فونڈ کر سکتے ہیں تو وزٹ ویزا لے کے چلے جائیں ماں پر جوب دھونڈے اور اپنا کریئر بنا لیں اگر پیسے نہیں ہیں یوکے ہی جانا ہے تو پھر آپ یہ فری ورک ویزا والا پروسس کر سکتے ہیں فری ورک ویزا لینے کے لیے آپ کو شرگل بھی کرنی پڑتی ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اچھے سے منٹین کر کے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے امپلائی کے سامنے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور ساری چیزیں آپ کو وہاں سمجھاتا ہوں کہ اپنے جوپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا اگر آپ کے یہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی تو ایسا ایر آتا ہے تو آپ ایڈوانس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پر سیڈ ٹو آگے ویب سائٹ کا نام لکھے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کے سامنے اس طرح ویب سائٹ یہ ڈریکٹلی اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ ویئر ہاؤس کی جوپ نہیں لکھی یا آپ کا جو بھی اکوپیشن ہے آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں لیکن میں ویئر ہاؤس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں ویئر ہاؤس لکھ کے یہاں پہ فائنڈ جوپ پہ کلک کر دوں گا جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو ریزلٹس میں مجھے بہت ساری یہاں پہ جوبز مل جائیں گی جیسے یہ دیکھیں ویئر ہاؤس ہے ویئر ہاؤس پکر ہے ویسٹ لنڈن میں یہ جوب ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سیلری بھی یئر لی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ساری انفرمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ بہت ساری جوبز آپ کو سائٹ پہ مل جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکرز ہیں اس کے علاوہ ویئر ہاؤس اپریٹیو ہے پکر پیکر ہے اس کے علاوہ مطلب بہت ساری جوبز ہیں جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے فار اگزیمپل کوئی بھی میں یہاں سے جوب سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا ایسا یہ تھرڈ والی جوب میں دیکھوں گا کہ یہ میرے ڈاکومنٹس کے سے لیٹڈ ہے کے نہیں یا میرے اکوپیشن سے لیٹڈ ہے کے نہیں اس کے لیے میں پرفیکٹ ہوں یا نہیں تو اس کے لیے میں اس جوب کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد اس جوب کی ساری ڈیٹیل میرے پاس آ جائے گی یہاں پہ دیکھئے کہ ساری انفرمیشن انہوں نے ریکوائرمنٹس کیا رکھی ہیں سکلز کیا ہونے چاہئے میرے پاس جوب کتنی رہے گی آل انفرمیشن یہاں پہ مجھے مل جائے گی تو جیسے اگر یہ مجھے فول ٹائم جوب ہے باری ڈیٹیلز لکھی ہیں میں اس کو پڑھوں گا کیرفولی اگر تو یہ مجھے لگے گا کہ میرے مطابق ہے تو اس میں میں اپلائے کروں گا اسی طرح میں کم از کم یہاں پہ تیس سے چالیس جوبز میں اپلائے کروں گا جو مجھے سو ٹیبل لگیں گی اچھی سی وی اور کور لیٹر کے ساتھ اپلائے کرنے کے لیے اس میں سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری جوبز ہیں جس جوب کو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے وہ جوب اس طرح آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بعد یہاں پہ اپلائے اون کمپنی سائیڈ لکھ ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈریکٹلی آپ کمپنی کی ویب سائیڈ پہ پہنچ جائیں گے جب آپ اپلائے اون کمپنی سائیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے لیے آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کریئیٹ آکاؤنٹ پہ کلک کریں گے کریئیٹ آکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ تینوں سا آئیڈیز میں سے گوگل کے ساتھ ایڈ ڈی گوگل کے ساتھ یا فیس بک کے ساتھ آپ یہاں پہ لاغن کر سکتے ہیں گوگل فیس بک یا ایپل آئیڈ کے ساتھ لاغن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سکسس کے ساتھ کنٹینیو ٹو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے آپ نے ایسے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ایسا ایرر دوبارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہتے ہو آپ نے ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے پروسیڈ ٹو کیریئرز آگے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ پیج میں آپ کے پاس اپلائے فور دس جوب یہ آ جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جوب کا ٹائٹل ہے یہاں پہ اپنا ٹائٹل یہاں پہ اپنا سیلیکٹ کریں گے مسٹر ہیں مسٹر ہیں مسسز ہیں مسس ہیں جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے وہ یہاں سے فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ کی جو ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے یا نہیں کورینٹ جوب کی ڈیٹیلز دینی ہے مطلب یہ سارا فارم جو ہے آپ نے فیلپ کرنا ہے جب یہ سارا فارم آپ فیلپ کر لیں گے اس میں جو بھی آپ کی فیلڈز ہیں اور یہاں پہ ساری جو یہ فارم کو فیلپ کر کے آپ یہاں پہ سب میٹ پہ سب میٹ اپلیکشن کر دیں گے اگر میں فارم فیلپ کروں گا بہت دیر ہو جائے گی ویڈیو شوٹ بنا رہا ہوں یہاں پہ پرسنل انفرمیشن میں آپ اپنا آپ اپنا یہاں پہ پرسنل انفرمیشن میں آپ اپنا فون نمبر دیں گے اپنی ای میل ایڈریس دیں گے سی وی اپلوڈ کریں گے یہاں پہ ایڈیشنل یعنی کور لیٹر اپنا اپنا یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس طرح یہ سارا فارم آپ نے فیلپ کرنے فیلپ کرنے کے بعد یہاں پہ سب میٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی جوب اپلائے ہو جائے گی اس طرح آپ نے یہ جتنی بھی جوبز آ رہی ہیں ان سبی میں آپ نے اسی طرح اپلائے کرنا ہے جو بھی آپ کو سوٹیبل آپ کی پروفائل آپ کی سی وی کے ساتھ جوبز جو سوٹ کر رہی ہوں گی انہی میں اپلائے کرنا ہے آپ نے ساری چیزوں کو بہت آنی سمجھ لیا ہوگا اور ساری چیزوں کو آپ نے فالو کیا ہوگا تو جو میں نے ویڈیو اپلائے کرنے کے پروسس سے پہلے آپ کو جو رسٹرکشنز بتائی تھی جو چار سٹیپ بتائی تھی جن کو آپ نے فالو کرنے ہیں ان کے بغیر اپلائے کریں گے تو بھائی کوئی رسپونس نہیں آئے گا ان کو فالو کریں گے تب ہی آپ کو اپلائے سے رسپونس آئے گا ایک پرپر طریقے سے اپلائے کرتے ہیں تو ہنڈر پٹسنٹ اپلائے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو پروفیشنل طریقے سے ان کے سامنے ظاہر کریں گے تو وہ آپ کو ضرور رسپونس کریں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہے ویڈیو سے تھوڑا سا بھی نالچ ملا ہے تو لائک کریں چینل پر پہلی دفعہ تو ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کے بیس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ